السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5-10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات با خیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں 28 پارے کا 18 رکو پڑھنا ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی شوٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں انشاءاللہ پوری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی اور یہ سورہ طلاق کا دوسرا رکو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ فَحَاسَبْنَاهَا دھیان سے بڑھنا ہے یہاں پر پرینٹ میں کچھ مشٹیک کی وجہ سے دوٹ دوٹ دکھ رہے ہوں گے لیکن دھیان سے پڑھے امری ربِّهَا وَرُسُولِهِ فَحَاسَبْنَاهَا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرًا فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاكِبَتُ أَمْرِهَا خُسْرًا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا آپ دیکھ سکتے ہیں تھری ڈوٹ والی نشانی آگئی اس کا میننگ یہ ہوتا ہے جہاں پر بھی تھری ڈوٹ والی نشانی آئے گی دو جگہ پر آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی تھری ڈوٹ والی نشانی اور یہاں پر بھی ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک جگہ پر رکنا ہے ہم یہاں پر نہیں رکے یہاں تک رکے اور اگر یہاں پر رک جائیں گے تو پھر یہاں پر نہیں رکنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سولا کیا میننگ ہوتا ہے ملا کر پڑھنا اس لئے زیادہ بہتر ہم نے یہی سمجھا کہ اس کو ملا کر پڑھنا چاہئے کیونکہ یہاں پر قف کی بھی نشانی ہے قف کا میننگ ہوتا ہے ٹھیر جانا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن باللہ ویعمل صالحا يدخله جنات تجری يدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا قد احسن الله له رزقا اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احات بكل شيء علما صدق اللہ العظیم الحمدللہ اٹھائیس پہ پارے کے اٹھرا رکو یہاں تک مکمل ہو چکے آج کی اس رکو میں ہم نے پانچ آیتیں پڑھی اور یہ رکو سورت الطلاق کا دوسرا رکو تھا اب اس کے بعد نیو سورے شٹارٹ ہوگی آگے والی سورے کیا نام ہے سورت الطحریم انشاءاللہ وہ اگلے سبق سے پڑھیں گے ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا سواب جاریہ سمجھتے ہوئے جرور شیئر کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ